سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے لیمیٹیشنز ان برانسٹیڈ لوری کنسیپٹ کہ برانسٹیڈ لوری کنسیپٹ کی کیا لیمیٹیشنز ہیں تو نمبر ایک ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو برانسٹیڈ لوری کنسیپٹ ہے وہ صرف اور صرف پروٹیک سالونٹ پہ کام کرتا ہے پروٹیک پروٹیک سالونٹس پروٹیک سالونٹس پہ کام کرتا ہے برانسٹیڈ لوری کنسیپٹ پروٹیک سالوینٹس جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے سالوینٹس جن میں ہائیڈروجن موجود ہوتا ہے اور ان میں سے ہائیڈروجن جو ہے وہ ریلیز کیا جائے یا ریلیز کیا جا سکتا ہے یا ہائیڈروجن جو ہے وہ ان میں سے ڈیرائیو کیا جا سکتا ہے ایسے سالوینٹس کو ہم کہتے ہیں پروٹیک سالوینٹس سالوینٹس کیا ہوتے ہیں سالونٹ ہم کہتے ہیں کہ جو ایسے سبسٹنس جو دوسری سبسٹنسز کو اپنے اندر ڈیزالو کر سکیں انہیں ہم سالونٹس کہتے ہیں تو پروٹک سالونٹس میں ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ایک ایگزمپل آ جاتی ہے جی وارٹر کی ایچ ٹو او وارٹر ہے اسی طرح امونیا ہے این ایچ تھری امونیا اسی طرح ہمارے پاس ایچ ایف ہے ٹھیک ہے جی لیکوڈ امونیا ہے ہائیڈروجن فلورائیڈ ہے ٹھیک ہے اور وارٹر ہے یہ کیا ہیں یہ سالونٹ ہیں پروٹک سالونٹ ہیں اور ان میں سے ہم جو ہے ان میں جو ہے ان میں سے ہائیڈروجن ہم ریلیز کر سکتے ہیں ہائیڈروجن کو ڈیرائیو کر سکتے ہیں ان میں ہائیڈروجن موجود ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں پروٹک سالونٹس تو جو برانسٹرڈ لوری کنسپٹ ہے وہ صرف اور صرف پروٹک سالونٹس پہ کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہ اے پروٹک سالونٹس پہ کام نہیں کرتا اے پروٹک سالونٹس کیا ہیں اے پروٹیک اے پروٹیک سالونٹس جو اے پروٹیک سالونٹس ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے سالونٹس جن میں نہ تو پروٹان ایکسپٹ کرنے کی تنڈنسی ہو اور نہ ہی پروٹان ریلیز کرنے کی تنڈنسی ہو تو ایسے سالونٹس کو ہم اے پروٹیک سالونٹس کہتے ہیں ہمارے پاس جو اے پروٹیک سالونٹس ہیں ان میں ہمارے پاس آ جاتا ہے جی بی آر بی آر ایف 3 بی آر ایف 3 ٹھیک ہے جی اسی طرح ہمارے پاس بنزین آجاتا ہے بنزین اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کلورو فارم آجاتا ہے کلورو فارم کلورو فارم اور ہمارے پاس ہے جی سی سی ال فور کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ سی سی ال فور یا ٹیٹرا کلورو میتھین بھی سے کہتے ہیں تو یہ کیا ہیں یہ اے پروٹک سالونٹس ہیں ان میں صلاحیت نہیں ہوتی پروٹان لوز کرنے کی پروٹان ریلیز کرنے کی یا پروٹان ایکسپٹ کرنے کی جبکہ برانسٹریڈ لوری جو کنسپٹ ہے وہ ورک کرتا ہے ایسے سالونٹس پہ جن میں پروٹان ریلیز کرنے کی جو ایبلیٹی ہوتی ہے اور ان میں ہائیڈروجن موجود ہو اٹ لیسٹ ان میں ہائیڈروجن موجود ہو اور ان میں سے پروٹان کو ڈیرائیو کیا جا سکے تو ایسے سالونٹس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پروٹک سالونٹ ہے اس کے علاوہ اس کی جو اور لیمیٹیشنز ہیں وہ یہ ہے نمبر تھری ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تھیوری جو ہے یا یہ جو کنسپٹ ہے برانسٹیڈ لوری کا یہ ایسیڈ پہ اس وقت کام کرتا ہے یعنی اس وقت ایسیڈ کے بیہیوئر کو ایکسپلین کرتا ہے جب ساتھ بیس موجود ہو یعنی ایسیڈ بیس پیئرنگ میں موجود ہوں گے ایسیڈ بیس پیئرنگ موجود ہوگا تو ہم یا تو ایسیڈ کا یا پھر بیس کا بیہیوئر پتا چلا سکتے ہیں ہمیں پتا لگ سکتا ہے تو جب ایسیڈ اور بیس دونوں موجود ہوں یعنی کیسے کہ یہ تھیوری اس وقت ایسیڈ کا بیہیوئر ایکسپلین کرتی ہے جب اس کے ساتھ ایک بیس ہو یا اس وقت بیس کو ایکسپلین کرتی ہے جب اس کے ساتھ ایسیڈ ہو تو یعنی ایسیڈ بیس پیئر کا ہونا لازمی ہے تو اس کیس میں ہم دیکھتے ہیں یہ بھی یہ لیمیٹیشن ہے برانسٹیڈ لوری کنسپٹ کی اب برانسٹیڈ لوری کنسپٹ جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے پروٹان کے ریلیز انہیں پہ یا ہائیڈروجن کی بات کرتا ہے کہ ہائیڈروجن اس میں موجود ہو جیسے ہمارے پاس سالوینٹس ہیں پروٹک سالوینٹس ہیں ان کی بات کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اے پروٹک سالوینٹس ہیں جیسے بی آر ایف تھری بی آر بی آر ایف تھری جب ہم دیکھتے ہیں کہ بی آر ایف تھری جب آئنائز ہوتا ہے تو کس طرح سے سیلف آئنائزیشن ہوتی ہے آئین میں تقسیم ہوتا ہے آئین میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے جب تو کس طرح سے ہوگا کہ بی آر بی آر ایف ٹو پلس بی آر ایف فور یہ جو ہے یہ بی آر ایف تھری کیا اے پروٹک سالوینٹ ہے تو یہ ہمارے پاس پازیٹیو آ جائے گا اور یہ نیگٹیو آ جائے گا بی آر ایف ٹو پازیٹیو اور بی آر ایف فور نیگٹیو سہی ہے جی تو یہ کیا ہیں یعنی سیلف آئنائز ہو گیا ہے بی آر ایف تھری اور اس کو بیلنس کر لیتے ہیں ہم یہاں یہاں پہ تو کوئی پروٹان ٹرانسفر نہیں ہوا تو پھر یہ جو ہے برانسٹڈ لوری جو کنسٹ ہے اس کو یہاں پہ یہ فال کر دیتا ہے رانگ کر دیتا ہے کہ یہاں پہ تو کوئی پروٹان جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوئی اسی طرح جو ایسیڈک اور بیسک آکسائیڈز ہیں میں نیچے آپ کو دکھا دوں ان پہ بھی یہ ورک نہیں کرتا جیسے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس سلفر آکسائیڈ ہے یا سلفر ٹرائی آکسائیڈ کا ہم ایک ریاکشن دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بیسک آکسائیڈ ہے کیلشیم آکسائیڈ کیلشیم آکسائیڈ سی اے او سالڈ سٹیٹ میں ہے تو یہ جب ریاکٹ کرے گا سلفر ٹرائی آکسائیڈ کے ساتھ ایسو تھری کے ساتھ تو کیا ہوگا سلفو ٹرائ اکسائیڈ یہ بھی ایک سالونٹ ہے ایسیڈی کا اکسائیڈ بھی ہے اسے ہم کہتے ہیں جب یہ اس کے ساتھ ری ایکٹ کرے گا تو ہمارے پاس کیا جاتا ہے کیلشیم سلفیٹ ایس او فور کیلشیم سلفیٹ تو یہ جو ہے کیا ہے کہ اس میں تو کوئی بھی پروٹان ٹرانسفر نہیں ہوا تو برانسٹڈ لوری کنسپٹ اس طرح سے لیمیٹڈ ہو جاتا ہے یہاں پہ جی تو اس کو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں یہ گیس ہے گیسیس فارم میں ہے اور یہ سالیڈ سٹیٹ میں ہے تو کیلشیم سلفیٹ یہاں پہ پروٹان کی ٹرانسفر نہیں ہوئی اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو برانسٹڈ لوری کنسپٹ ہے وہ صرف اور صرف پروٹیک سالونٹ پہ ورک کرتا ہے اے پروٹیک سالونٹ پہ ورک نہیں کرتا ہم نے بات کی کہ پروٹیک سالونٹ کیا ہوتے ہیں جو جن کے پاس ہائیڈروجن ہو اور ان میں سے پروٹان کو ہم ڈیرائیو کر سکیں پروٹان کو ریلیز کر سکیں تو ایسے سالونٹس کو ہم کہتے ہیں پروٹیک سالونٹس اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جو ہائیڈروجن فلورائیڈ ہے یہ ادھر لکوٹ سٹیٹ میں ہوگا لکوٹ کی فارم میں تو یہ بھی ایک سالونٹ ہے جو کہ پروٹیک سالونٹ ہے تو سٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ برانسٹڈ لوری کنسپٹ آف ایسٹڈ بیس ہوففلی کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی